اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی اوفیشل یوٹیوب چینل کو پر آپ سبی کا ویلکم ہے سرگودہ یونیورسٹی کے تمہارے ایڈوکیشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی دوستوں سے چینل کو لازمی شیئر کریں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہ بی ایس ایڈی پی کا رزلٹ آپ کا آٹھ اکتوبر کو آ رہا ہے تو بہت زیادہ سٹورن جائے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ بہت لیٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں داخلہ نہیں ملنا یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوننٹ آپ لوگوں کو موستی جو یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے داخلہ دیا وہ تھرڈ یئر کی بیس پہ داخلہ دے دیا تھا باقی جنہوں نے کمپوزٹ بیجا ہوا ہے تو ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں لیٹ جانا بیسیکلی اگر آپ دیکھو تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹ شل پہ لے کے چلتا ہوں آپ کے پیپر 23 مہی کو شروع ہوئے تھے اور پیپر آپ لوگ کے انڈ ہوئے تھے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے دونوں کے 3 جولائی کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پریکٹیکل شروع ہو گئے تھے 3 جولائی سے اور 3 جولائی سے لے کر آپ لوگ کے پریکٹیکل چلے تھے 23 جولائی تک اگر آپ 23 جولائی سے بھی ٹائم نوٹ کرو 23 اگست 23 سکتمبر اور 23 اکتوبر تو رزلٹ آپ کا کس ڈیٹ کو ہے 8 اکتوبر کو مہینے کے اندر اندر آپ لوگ کا رزلٹ ڈیکلیئر ہوتا ہے یعنی کہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پیپر چیک ہونے کا اور رزلٹ ڈیکلیئر ہونے کا اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آتی ہے جیسے کرونا آگیا تھا تو اس میں جا وہ چیزیں کافی ڈسٹرپ ہو گئے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ 3 ماہ سے پہلے ہی آپ کا رزلٹ آ جائے لیکن میکسیمم جو یونیورسٹیوں کو جو پیپر چیکنگ سارے پروسس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا افیشلی وہ 90 دن کا ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو آپ کا رزلٹ لیٹ نہیں ہے 8 اکتوبر کو رزلٹ آ جائے تو یہ رزلٹ آپ کا لیٹ نہیں ہے تو باقی اڈمیشن کی بات کریں تو جو یونیورسٹی کا اڈمیشن کلوز ہو جائیں گے ان کی اڈمیشن اب دوبارہ اوپن نہیں ہوں گے پھر نیکس 6 ماہ بعد ہی اوپن ہونے ہیں باقی اگر کوئی سوڈنٹ بی اے بی اے سی اے ڈی پی کے بعد بی اے سی اے ڈی پی کے بعد بی اے سیف سمیسٹر ایسا پرائیویٹ کنڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے جو پرائیویٹ کرواری ہے وہ ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی تو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کا بی بی ٹائم مجود ہے آپ لوگ کا رزلٹ آٹھ اکتوبر کو آجے اس کے بعد بھی ڈیٹس مجود ہوں گی آپ بی اے سیف سمیسٹر میں داخلہ لے سکو گے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں اور بی ایڈ میں بھی آپ دھائی سالہ پروگرام میں بھی بی اے بی اے سی اے ڈی پی کے بعد رزلٹ لے سکو گے تو آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہے چینل کو سبسکرائب کرنے دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ